what are both notations یا both notations کیا ہوتی ہیں دیکھیں کسی بھی object یا point کی اوپر different forces اگر ایکٹ کر رہی ہوں جن میں سے کچھ آپ کو known ہو اور کچھ unknown ہو تو ایسی co-planar forces کا resultant یا ان میں سے جو unknown forces ہیں ان کو find کرنے کے لیے یہ ایک method ہے جس سے ہم ان forces کو graphically draw کرتے ہیں اور پھر draw کرنے کے بعد ہمارے پاس یا تو کوئی triangle آ جائے گی یا کوئی polygon بن جائے گی اور اس کو ہم پھر solve کر کے وہاں سے unknown forces یا ان کا resultant find کر لیں گے اسے ہم کہتے ہیں both notations suppose ہمارے پاس یہ ایک object ہے یا ایک point وہ ہے جس کی اوپر تین forces ایکٹ کر رہی ہیں first a force ہے اس direction میں second b force ہے اور third c force ہے اب یہ تینوں different directions میں ایکٹ کر رہی ہیں اگر ہم both notations کو اس کی اوپر reply کریں اور اس کو graphically draw کریں تو وہ کیسے ہوگا تو آپ دیکھیں یہ جو first force ہے آپ کے پاس اس کو آپ نے اس کی original direction میں draw کیا اب اس کا بھی method ہے کہ آپ set square اور scale use کر کے اس کی original direction کو maintain رکھے اس کو draw کر سکتے ہیں with the help of set square and scale اسی طرح second force b ہے اس کو آپ نے draw کیا اس کی original directions میں اور third force c ہے اس کو آپ نے اس کی original direction میں draw کیا اب تین forces go planar forces اس کی اوپر act کر رہی تھیں اس point کی اوپر تو یہ آپ نے draw کر دیں اور آپ کے پاس ایک triangle آگئی تو اب آپ اس triangle کو solve کر کے اس میں سے جو unknown forces ہوں گی وہ آپ find کر سکتے ہیں یہ ہے both notation کا فائدہ اور اس کو کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ نے دیکھا Rabbit Oh تھ document کی ہے cái ملون کی ہے بڑی کرسی ہوrow حوال ہے برگر اور کہ ص develops اور بگر